مقبوضہ جمہو کشمیر میں عوام گزشتہ کئی دہائیوں سے اپنے حق خدرادیت کی تکمیل کا انتظار کر رہی ہیں بھارت کا کشمیروں کے بنیادی حق خدرادیت کو مسترد کرنا اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف فرضی ہے اور مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کے بغیر جنوبی ایشیا میں مستقل عمد قائم ہی نہیں ہو سکتا بھارت گزشتہ سات دہائیوں سے تنازہ کشمیر کے منصفانہ حل کی راہ میں رکاوٹے ڈال رہا ہے خصوصاً آر ایسیس کی حمایتی آفتہ مودی حکومت کی جانب سے جمہو کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منصفحے کے بعد علاقے میں غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی ہے مودی کے پانچ اگز دوہزار انیس کے اقدامات جمہو کشمیر پر اقوام متحدہ کی اقراردادوں کی خلاف فرضی ہیں عبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے اور متنازع علاقے پر بھارتی قبضے کو برقرار رکھنے کی کوشش کا مقصد کشمیری عوام کے اپنے مستقبل کا خود فیصلہ کرنے کے جمہوری حق کو نقصان پہنچانا ہے اس وقت بھارت کی ہردرمی کی وجہ سے جنوبی ایشیا بالخصوص اور دنیا کا عمد بالعموم دعو پر لگا ہوا ہے ہندو طبع بی جی پی حکومت نے مزدوم کشمیروں کو دس لاکھ سے زیادہ قابض بھارتی فوجیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے وہ بھارتی افواج کی جانب سے ظلم و زیادتی کا سامنا کر رہی ہیں اور بلا شبہ کشمیری عوام کی قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی مودی حکومت اپنی فوجی طاقت کے ذریعے کشمیریوں کی منصفانہ جد و جہد کو دبا نہیں سکتی بھارت کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے جبر کی پالسی مقبوضہ کشمیر میں ناکام ہو کر رہے گی کشمیروں کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی خواہشات و مرضی کے مطابق اپنے مستقبل کا فیصلہ و تنازع کشمیر کا حل تلاش کریں علاقائی عمد کا انحصار بھی کشمیری عوام کی مرضی کے مطابق تنازع کشمیر کے حل پر ہی منصر ہے کشمیر کے تصفیح کے لیے اقوام متحدہ کی پانچ جنوری کی قراردادوں میں دکھائے گئے روڈ میں پر عمل کیا جانا چاہیے کشمیری عوام اقوام متحدہ کے زیر احتمام رائے شماری کے حصول تک اپنی جد و جہد جاری رکھنے کے لیے پرعظم ہے عالمی برادری کو چاہیے کہ مقبوضہ جمعہ کشمیر میں ہونے والی بربریت انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بھارت کا محاصبہ کرے اور جلد از جلد کشمیر تنازع کو حل کر کے خطے کو کسی بھی بڑی جنگ سے بچا لے